میرا پیر 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 صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ ہمیں تو با برکات راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے شب قدر منانی اس نے سکھائی شب برات منانی اس نے سکھائی شب معراج منانی اس نے سکھائی شب ولادت منانی اس نے سکھائی ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائی جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائی جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں ولادت باسعادت شیخ دریکت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اکتار قادری ردوی دامت برکاتم الالیہ کی ولادت با سعادت چھبیس رمضان مبارک تیرہ سو انتر سنہ ہجری با مطابق بارہ جولائی انیس سو پچاس سنہ اسوی بروز بود پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کرانچی کے علاقے بمبائی بطار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی مسلکتو امام ہے علیاس قادری مسلکتو امام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری تدبیر تیری تام ہے علیاس قادری آپ دامت برکاتم الالیہ کا اسم کرامی محمد ہے اور عرفی نام علیاس ہے حضور سیدنا غوث العادم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ علیہ قادری میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتم الالیہ قادری امام اہل سنت مجدید دین و ملت امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کی تحقیقاتیں انیقہ پر مکمل کاربند ہونے اور والیہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رزوی خلیفہ اعلی حضرت قدب مدینہ حضرت مولانا زیاؤدین مدنی علی رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے زیائی کلاتے ہیں اعتقاد کی اعتبار سے سچے پکے سننی اور فکم آپ دامت برکاتم الالیہ آئمہ اربع میں سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پیروکار ہیں اس نسبت سے حنفی ہیں کنیت و تخلص آپ دامت برکاتم الالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اتار ہیں القابات پاک و ہن کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ کے لقب سے مشہور ہیں علماء و عوام اور مریدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے حموماً شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتم الالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں آپ کے شہزادے اور قربے خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتم الالیہ سے عرض و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے لفظے بھی پکارتے ہیں دامت برکاتم الالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز حد تک مختلف اور مثالی اور صاف سے مزین تھا آپ بچپنی سے فرائد و واجبات کے ساتھ ساتھ تحجد نوافل کی پاوندی کرتے اور خوفِ خدا زوجل میں مناجات پڑھتے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھم جھم کر ناتے پڑھتے دیانت داری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے آپ دامت برکاتم الالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں انہوں نے حلفیا بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم الالیہ بچپن ہی سے نہایت سعادت طبیعت کے مالک تھے اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتم الالیہ کوئی ڈاڑ دیتا یا مارتا تو جب آبن انتقامی کاروائی کے بجائے آپ دامت برکاتم الالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور سبر کرتے ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پازداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہ ہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی منعے کے تقویہ و پریزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زمانی اس وقت مگر شعور نہیں تھا مجھے لیکن جب شعور ہوا تو آنکھ کھولی تو مسجد میں ہمارے بارمی کے بارہ واز ہوتے ہوتے تھے گیارمی کے گیارہ تو محرم شریف کے دس اور اس طرح سلسلہ ہوتا تو ہم سمجھ تو پڑھتی نہیں تھی شرنی لینے کے لئے چلے جاتے تھے صحیح صحب بات کرتا ہوں وہ نان خطائی ملتی تھی کبھی جلے بھی ملتی اس مسجد سے پھر ادھر پھدک کر در پہنچ جاتے تھے ادھر جلے بھی ملے گی ادھر وہ بندیاں ملیں گی تو وہ شرنی کھا کھا کے وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں اتر آئی تو وہ میں تھا مطلب چھوٹا ہی تھا تو بارہ ربی انور شریف کو موئے وار کی زیارت ہوتی تھی وہ سب نات پڑھتے تھے نات شریف سپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے نات پڑھتے تھے تو میرے کو یہ ہو کہ میں بھی نات پڑھوں اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی آخر کار میں نے بھی کسی کو میں بھی نات پڑھوں گا پڑھو باری آگئی میری بھی تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی نات شریف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ایک شر پڑھا اچھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو سور میرا ایسا بے سورا ایک صاحب تھے بچارے تو وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے تو میں نے جب دوسرا شہر پڑھا تو میرے بات پکڑ گیا ٹھا دیا یہ پڑھ نہیں پایا لیکن بہرحال میں ایک شہر پڑھ گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور بھی سورا دوں تو اب اس وحر کی آدان ہوئی صفے بننی چنو ہوگی تو اب مننے میاں جو ہوتے وہ پہلی سب مکڑے ہوگئے نہ سمجھ بچہ تھا پہلی سب مکڑا تھا تو ایک سفید ریش بزرگ تھے پیچھا رہے اللہ ان کو معاف کرے میں نے معاف کیا انہوں نے بہت دل دکھا ہے ایک دم مجھے وہ پنگڑی پھگا پنگڑی بولتے ہیں اس کو بازوں پھگا چھل چھل پیچھے پھگا دیا تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ان اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے میں نے اس کو معاف کیا اللہ بھی اس کو معاف کروا میری بچی بہت چھوٹی دی میں کہیں کسی مریض کوئی مریض تھا اس میں وہ یاد سلامو کا ختم تھا میں بچی کو ساتھ لے گا رہا تھا وہ یاد سلامو یہ بہت آسان ہے وہ بھی پبڑیاں اٹھا گیا یاد سلامو یاد سلامو پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھے تو کسی نے اس پر اعتراض کیا یہ تو بچی ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یارب اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے آپ کی جوانی جس طرح امیر احل سندت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن مثالی اور صاف کا حامل تھا اسی طرح آپ کی جوانی بھی تقویہ اوپر عزقاری کی داستان ہے بچپن کی طرح آپ دامت برکاتم العالیہ کی جوانی کا اقتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹھن تھا مگر آپ نے حمد ہارنے کی بجائے عزمائش سے بھرپور حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت جاری رکھی ایک موقع پر آپ دامت برکاتم العالیہ نے بطور ترقی بھی رشاہت فرمایا جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شہدائی ہے اس کے برخلاف الحمدللہ عزوجل رب عزوجل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائن نہیں تھی بلکہ اس وقت بھی ربادت، تلاوت و اسلامی متعلق کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا آپ دامت برکاتم العالیہ خوفِ خدا عزوجل و عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جذبہ اتباعِ قرآن و سنت جذبہِ احیاءِ سنت زہد و تقویٰ افو و درگزر سبر و شکر آجزی و انکساری سادگی اخلاص حسنِ اخلاق جود و سخا دنیا سے بے رقبتی حفاظتِ ایمان کی فکر فروغِ علمِ دین خیر خواہیِ مسلمین جیسی صفات میں یادگارِ اسلاف ہیں اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار ٹی وی اور وی سی آر کی بھرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی تھی جس نے ہمارے پین شٹ کوٹ ڈائی کو دفاع کروا دیا اور ہمیں کرتا پجامہ پہنا دیا ہمارے سروں پر امامیں سجا دیئے آپ سوچو جس نے ہمارے چیرے پر داری سجوا دی اللہ کی رحمت سے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظر انعیت سے اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر رہے کون جس سے محبت کی جائے گی ارے کروڑ و سلام ہے اللہ تعالیٰ کروڑ و کرم ہے اچھوپیس تاری کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی نعمت ہم بتا کر گیا علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا روجان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے نواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہلت کے بادل منڈا رہے تھے غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سادشے کر چکی تھی مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا لا دینیت و بد مذہبیت کا سلاب تھاٹے مار رہا تھا ہر دوسرا گھر سینما گھر منتا چلا جا رہا تھا مسلمان موسیقی شراب اور جوے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے امیگ گڑے میں گرتا جا رہا تھا گلشن اسلام میں خضا دیرہ ڈالے بیٹھی تھی ان نازوک حالات میں اللہ عزوجل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لئے منتخب فرمایا جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری ردوی دامت برکات مولالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کا عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا آپ دامت برکات مولالیہ دور دراز کا سفر کرتے دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسو ٹرینوں میں حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد گاؤں گاؤں شہر شہر خود تشریف لے جاتے آپ یہ کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے مریضوں کی یادت کرتے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پیناتے نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جو ہی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے ہند کے بہت بڑے ایک عالم ہیں وہ آیت باب المدینہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ورلڈ وائٹ ٹریولنگ ہے ان کی وہ شخص میرے ساتھ پیدان مدینہ کی زینے چر رہے ہیں ایک زینے دو زینے ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے اور جب زینے چر کر یہ پیدان مدینہ کی سہن میں آتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا عالمی مدینہ مرکز دیکھ رہے ہیں اور جب پیدان مدینہ اجامت اور مدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تھنڈی آف وہ کہنے لگے اہل سنت کے کام کا ایک وقت ہمیں نے خواب دیکھا تھا آج پیدان مدینہ میں آ کر اس کی تعبیر دیکھ رہا وہ خود فرماتے ہیں دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے عظیم انقلاب امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقویٰ پریزگاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں جنہوں نے فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحب بات پر عمل پر رہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومے مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بلخصوص نو جوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر سلات و سنت کی راہ پر ایک گامزن ہو گئے جوبے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے بدنگاہی کرنے والے نگاہی نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے زرگ برک لباس پہن کر گلے میں دپٹہ لٹکا کر تفریقاؤں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئیں کہ مدنی برکہ ان کے لباس کا حصہ بن گیا ماباف سے غستاخانہ انداز اختیار کرنے والے باعدب ہو گئے چوری وڈاکے کی آدھی دوسروں کی عزت و عابرو کی حفاظت کرنے لگے کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناگ بھو چڑھانے والے آجزی کے پیکر بن گئے ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے گانے سننے کے شوقین سنت بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے آدھی ہو گئے فوش کلامی کرنے والے نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے یورپی موالی کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنے آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ وقم بد خدرہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے شراب پینے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے فوش رسائل وڈائجس کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ وعلمہ اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے تفریق خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ ڈائے خدا عز وجل میں سفر کرنے والے بن گئے کھاؤ پی اور جان بناو کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز چودہ سو ایک سنہ ہجری با مطابق انیس سو اکیاسی سنہ اسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رتبی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقہ کے ساتھ کیا اللہ عز و جل کی رحمت و میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انعیت و صحبہ اکرام علیہ مردوان کی برکت و اولیاء ازام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی نسبت و علماء و مشائی کے اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شفت و اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شبروز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ پنجاب کشمیر خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پھر پاکستان سے بہار ہند بنگلہ دیش عرب امارات سی لنکا برطانیہ آسٹریلیا کوریا جنوبی افریقہ جہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد صدق اور آگے کوج جاری ہے اولاد کی تربیت آپ دامت برکاتم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا سمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ عز و جل آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارو لفتہ اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتوہ نویسی کی مش کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر ناتے پڑتے ہیں اور آپ دامت برکاتم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلگ بھی ہیں الحمدللہ ہی عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ صاحب قلم عالم دین ہیں آپ دامت برکاتم العالیہ کو صفح مصنفین میں امتیادی حیثیت حاصل ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ عوام و خواس آپ دامت برکاتم العالیہ کی تحریروں کی شہدائی ہے اور آپ کی قدب و رسائل کو نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو متعلقی ترقیب دلانے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں آپ کی چند مایاناس قدب بھی ہیں فیدان سنت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب غیبت کی تباہ کاریاں رفیق الحرمین رفیق المعتمیرین نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے آپ دامت برکاتم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری ردوی علی رحمت اللہ القبی سے کیا اور مسلسل بائی سال آپ علی رحمت اللہ القبی کی صحبت بابرکت سے مستوید ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بینوادہ الحمدللہ عز و جل کسرت متعلہ بحث و تمہیز اور اقابل ارمہ اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فق فق ہی مسائل کی طرف تھا تو اس میں بس علماء سے پوچھ پوچھ کر باقیدہ پڑا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں لیکن علماء سے پوچھ 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 کر دو چار مسائل یاد کر لی ہیں صدر شریعہ بدر الطریقہ قفتی محمد امجد علی عزمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شورہ افاق تعلیف باہر شریعت کے تقرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل سنت مجدید دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوہ کے عظیم الشان مجموعے فتاوہ رزاویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے حجد الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتوب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متوصلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتم العالیہ کی کتوب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں منجیات مثلاً صبر شکر توقل قنات اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور محلکات مثلاً جھوٹ غیبت بغز کینا وغیرہ کے ازباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر یہ اماموں کے تاہ سجا کر نوجوانوں کے تیروں پر داریاں سجا کر ان کو مسجدوں میں سجدیں کروا کر ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامی محبت کی شمع جلا کر مدینہ کی محبت کی جام پلا کر صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی محبتوں کی جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جس بھی حیائی کی طرف ان کو دولایا جائے گا وہاں سے وہ بھی حیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے پہلا سفر حج مدت دراستہ فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بلاخر چودہ سو سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینہ کی پرکیف حادری کا پروانہ ملا سبا اس خوشی سے کہیں مرنا جاؤں دیار نبی سے بلاوا ملا ہے بس اب کیا تھا دل میں پہلے ہی سے سلگنے والی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آگ اب مزید بھڑک اٹھیں عشق ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے عشق انداد بھی نرالے ہوتے ہیں ہجر و فراق میں بھی عشق باری حاضری کی اجازت پر بھی گریہ ازاری آپ دامت برکاتم العالیہ کی منفرد اور پرسوس کے فیات کی اکاسی ان اشعار سے ہوتی ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینہ کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں عشقوں کا اکہار ہے تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مقام مجھ سعاسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہدو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حق دار ہے جب مدینہ پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ دامت برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حق کہو بیان کرنا مبکن نہیں سرمایہ شائری آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سرمایہ شائری بھی صرف نات و منقبت اور مناجات بغیرہ پر مشتمل ہے جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کو شیر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح ہر وقت شائری کے لئے مصروف بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ترپاتی اور سود و عشق آپ کو بیتاب کرتا ہے تو آپ ناتیہ شعر و مناجات لکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نات کے علاوہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور گزرگان دین رحمہم اللہ کی شان میں متعدد منقبتیں اور مدحیہ قصائد بھی کلم بن فرمائے ہیں لیکن کبھی بھی میں نے دنیا بھی کلام نہیں لکھا الحمدللہ میں نے جب بھی کلام لکھا تو ناتیا یا منقبت والا گجراتی میں بھی کلام لکھے دیں الحمدللہ یزوجل اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے پانچ ہزار سے زائد اشار پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام ہے وسائل بکشش زبام فساحت امیر اہل سنت قلم نزاکت امیر اہل سنت اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے شعباجات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکدی مجلد شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورتاً اصلاح کے مدنی فولوں سے بھی نوازتے ہیں اللہ عزوجل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل